السلام علیکم سٹورنٹس ہوں بھی آل آر فائن ایٹ روم ٹوڈی دیس لیکچر اس اردو کلاس ٹو ورک بک چپٹر نمبر ایٹ پیج نمبر ٹوئنٹی نائن چپٹر نمبر ایک واہر بھئیہ یہ آپ کی نظم ہے سب سے فرسٹ قویسن ہے املاق کے الفاظ الجھے کیچر ٹپکے کمزوری علمہ یہ ورڈ اگزیک جیسے اوپر جتنے چپس کے ساتھ جتنے جیسے لکھاوے آپ نے اس کو ایزی ٹیز یہاں پر لائن پر رائٹ کرنا ہے نیکس قویسن ہے مندرجہ ذہن الفاظ کے مترادف ٹکھیں بے باک نرڈر قصہ پاک کہانی ختم سرخاک بربادی علم و ہنر پڑھنا لکھنا بھائی پسند آئیں نیکس قویسن ہے جملے بنائیں سب سے فرسٹ ہے کیچر بارش کی وجہ سے ہر جگہ کیچر ہے نیکسٹ ہے مٹکہ مٹکہ پانی سے بھرا ہوا ہے نیکسٹ ہے بوری چینی کی بوری وزنی ہے آپ کو ایزر جتنے بھی سنٹینسز کسی بھی چپٹر کی دیئے گئے اگر آپ کو یہ ڈیفکٹ لگتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایزی سنٹینس یہاں پر لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے پیج نمبر تھرٹی چٹ کرنا بلی سارا دودھ چٹ کر گئی نیکسٹ لاسٹ ہے آنکھ چرانا نور فاطنہ محنت سے آنکھ چراتی ہے نیکسٹ قویسن ہے سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں نور جمال کیسا بچہ تھا گندہ بچہ تھا نیکسٹ ہے نور جمال کی کمزوری کیا تھی ٹوفی نور جمال کی کمزوری تھی تھرڈ ہے نور جمال پڑھائی میں کیسا تھا پڑھائی میں نور جمال کا قصہ پاکتہ ہے مطلب کہ وہ پڑھائی میں نلائیس تھا نور جمال کو کون پسند کرتا تھا کوئی بھی نہیں نور جمال کیسے گھبراتا تھا مود ہونے سے اچھا بچہ بہت سی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے کوئی سی تین خوبیاں بیان کریں صحت بخش نزاک کھاتا ہے دل لگا کر پڑھتا ہے اور پیج نمبر تھرٹی ون پیج نمبر تھرٹی ون پہ ہے ساف سترہ رہتا ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس کی خوبیاں پڑھتے ہیں اچھے بچے کی تو آپ وہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کو ضروری نہیں کہ آپ نے گئی والا لکھنا ہے سوچیں اور نظم واہر بھائیہ کا نام تجویز کریں یہ آپ کا گندہ بچہ یہاں پر اس کا جو پوئیم کا ہم اس کو نام تجویز کریں گے وہ ہے گندہ بچہ یہ والا جو کوئیسن سٹورنٹس آئی تھیں کہ آپ کو جو سلوٹ سیکھ دیا گیا ہے اس میں یہ ایڈ نہیں ہے تو آپ یہ ویڈیو میں سے دیکھیں آنسر یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا آپ یہ لکھیں اگر کبھی زندگی میں آپ کو نور جمال جیسا بچہ ملے تو آپ کس طرح اس کی بری عداد ختم کرنے میں اس کی مدد کریں گے یہاں پر آپ نے لکھیں گے اس کو سمجھائیں گے کہ گندہ رہنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے محنت سے پڑھنا انسان کو کامیاب کرتا ہے یہ آپ کو یہاں پر میں نے بتا دیئے ہیں اگر سلوٹس والے آپ کو ایزی لگتے ہیں تو آپ وہ لکھ لیں اگر یہ آپ کو ایزی لگتے ہیں تو آپ یہ لکھ لیں کہ اگر آپ کو کئی بچہ ایسا ملے گا آپ اس کی ہیلپ کس طرح کریں گے اب سٹوڈنٹس آپ کا یہ سلوٹ ہے یہاں پر سلوٹ میں دیکھیں سپڑھائی سبق نمبر آٹھ واہرے بھئیہ یہاں پر فیل آپ کے یہ جو سارا ورک ہے مشک کتاب نمبر سیون سفہ نمبر تھرٹی سیون تھرٹی فائف تھرٹی سکس تھرٹی سیون یہاں تو آپ کا سارا یہاں پر دیا گیا ہے جو بک میں ورک ہے نیکسٹ آپ کا ورک بک پیج نمبر ٹوئنٹی نائن تھرٹی ان تھرٹی ون پر یہاں پر جو آپ کے یہ املا کے الفاظ اور معنی سے ملائیں یہ آپ کا رونگ ہے یہ آپ کی اس چپٹر میں انکلیوڈ نہیں ہے تو آپ کو یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس کے جو املا ہے اور یہ والا کوسن ہے یہ والا جو کوسن ہے املا اور مندرجہ سے الفاظ کے مصرادی پھلکیں یہ آپ کے سلوٹ میں ایڈ نہیں ہے یہ آپ یہاں صرف دیکھ کر اور اپنی ورک بک پر رائٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو انڈسٹینڈ ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی کچھ سمجھنا ہے تو آپ گروپ میں پسند کر سکتے ہیں آپ کو آنسر دے دیا جائے گا تینکیو اللہ حافظ جزاکاللہ